اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سحیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سحیب اقبال اوفیشل ناظرین آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع بہت اہم ہے وہ موضوع ہے ترک صدر ترک صدر کی حالیہ مقبولیت ترک صدر کی جانب سے جو ہے آج سے چند روز پہلے جو ہے ایک وہاں میوزیم تھا آیا سوفیا اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ابھی جو نئی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کاریا گرجہ گھر تھا اس کی ہمتونسی تاریخ آپ کو ڈسکس کریں گے اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے بعد مسلم دنیا میں کیا ردیعمال آیا ہے عالمی دنیا میں کیا ردیعمال آیا ہے اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے ناظرین آپ کو علم ہوگا کہ ان دنوں اگر عالم اسلام کی بات کریں اور عالم اسلام کے رہنماؤں کی بات کریں تو بڑے بڑے رہنماؤں کے نام جو ہے ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہیں مہتیر محمد کہیں مران خان تو کہیں جو ہے وہ تیب اردگان لیکن ان سب میں جو ہے وہ جو مقبولیت کے پنجے گاڑ رہے ہیں وہ تیب اردگان ہیں تیب اردگان نہ صرف ترکی بلکہ پوری جو عالم اسلام ہے اس میں جو ہے وہ اپنے بیانات اور اپنے اقدامات کی وجہ سے اور مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی مقبولیت کی پیک پر ہیں اگر اس وقت انہیں عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان کی دنیا بھر میں جو مسلمان لوگ ہیں ان میں مقبولیت قائم ہے شاید اتنی مقبولیت جو ہے عرب بادشاہ اور عرب شہنشاہ بھی جو ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہے جو تیب اردگان کے پاس ہے ابھی ان کے جو ہے وہ حالیہ ڈیویلمنٹ کی بات کریں حالیہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ڈیویلمنٹ کی گئی ہے کہ ان کی جانب سے کھا گیا ہے کہ جو کاریا گرجہ گھر ہے وہ میوزیم میں تبدیل ہو گیا تھا اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ پرانی حصیت میں اس میوزیم کو بحال کر دیا گیا ہے خبر رسائے دارے کے مطابق جو ہے ایک جو رائٹرز ہے اس کی معلومات ہم نے کٹھی گیا تو ان کے مطابق جو ہے یہ قسطنطنیہ جو رومن امپائر میں جو ہے وہ قائم ہوا چوتھی صدی غالباً مہا اس کے جو حکمران تھے انہوں نے جو ہے یہ قائم کیا شہر قسطنطنیہ استمبول کے پاس ہی ہے تو اس کے جو ہے وہ دواروں کے قریب جو ہے وہ ہزاروں سال قبل جو ہے وہ قریہ گرجہ گھر میں جو ہے وہ ایک گرجہ گھر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا اس قریہ گریہ جو گرجہ گھر میں جو ہے وہ چوتھویں صدی کے بازن تینی دور کے نقش و نگار اور بائبل کی کہانیاں کی منظر کشی کی گئی تھے اس کی اگر تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو سلطنیہ عثمانیہ نے جب 1453 میں اس شہر کو فتح کیا تو اسے ایک مسجد بنا دیا گیا تھا تاہم تقریباً ستر سال قبل جب مصطفیٰ کمال عطا تورک وزیراعظم بنے اس وقت سربراہ بنے اور سلطنیہ عثمانیہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی تو اس وقت جو ہے وہ وہاں حکمران تھے تو انہوں نے جو ہے وہ در سیکولر طبیعت کے تھے تو انہوں نے جو ہے اس مسجد وہ ختم کر کے میوزیم بنا دیا تھا تو اس کو جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ 1453 میں بنایا تھا لیکن پھر میوزیم کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا اور اب اس میوزیم کو دوبارہ جو ہے وہ مسجد میں تبدیل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اس طال جو ہے وہ انہوں نے انتخابات آ رہے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے دو وعدے جو ہے وہ گزشتہ انتخابات میں جو ہے کیا تھے کہ ایک آیہ صوفیہ آیہ صوفیہ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ماضی میں اس میں جو ہے وہ گرجہ گھر تھا پھر اس کو جو ہے وہ فتح کر لیا گیا غیر مسلموں کی جانب سے پھر یہی جب سلطن عثمانیہ پھیلی اور پندرہویں صدی میں جو ہے وہ دوبارہ اس آیہ صوفیہ کو جو ہے وہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا لیکن پھر جو آتات ارتھ تھے ان کی جانب سے اس مسجد کو جو ہے وہ میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا دامی اس حوالے سے بات کریں اس جو ڈیویلمنٹ کاریا گرجہ گھر ہے اس میں جو ہے وہ جو بائبل ہے ان کے کچھ اس کے نقشہ نگار ہیں کچھ تاریخ کے نقشہ نگار ہیں اس میں موجود ہیں اور وہ خاص طور پر جو ہے وہ کرسن کمیونٹی میں یہ کاریا گرجہ گھر بہت اہمیت کا حامل تھا کیونکہ یہ ہزاروں سال جو ہے وہ قدیم بتایا جاہا ہے کہ ہزاروں سال قدیم جو ہے یہ گرجہ گھر تھا تاہم اس کے بعد اب عالمی دنیا کی بات کریں تو عالمی دنیا میں جو ہے وہ تیب ردگان کے حوالے سے مختلف ریکشن پائے جا رہے ہیں اگر مسلم کی بات کریں تو مسلم کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا جو ہے وہ لیٹر بہادر لیٹر جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے نہیں لے سکتا جبکہ اگر غیر مسلموں کی بات کریں خاص طور پر ان کے جو کاریا گرجہ گھر کو تبدیل کرنے کے حوالے سے سب سے بڑا موقع جو ہے وہ یونان نے دیا ہے یونان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اشتیال انگیزی ہے اور وہ غلط کر رہے ہیں تاہم اگر آدم مالک اور شہزادوں کی بات کریں تو وہ بھی جو ہے وہ دھیمے لہجے میں جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن اگر ناظرین دیکھا جائے تو عالم اسلام کے حوالے سے جو ڈیویلمنٹ ترکی کے اندر ہو رہی ہیں دیکھیں ماضی کی بات کریں تو ماضی میں جو ہے مسلمانوں پر بہت ظلم اور ستم ہوا بہت سی قوموں نے جو ہے وہ اس پر جو ہے جلگار کی لیکن اب ترکی کے اندر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک انقلاب کی صورتحال جو ہے میں نظر آ رہی ہے اس سے پہلے آیا سوفیہ کو دوبارہ جو ہے مسجد میں تبدیل کیا اب کریا گرجہ گھر کو جو ہے وہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ وہاں کی عدالت نے حکم دیا ہے تو ہم اس وقت اگر تیب اردوگان کی بات کریں ان کے باقی ڈیویلمنٹ کی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ نا صرف ترکی کے اندر بلکہ مسلم ورلڈ کے اندر بھی اپنی اہمیت جو ہے وہ جاگر کیوں ہوئے ہیں اور انہیں ان فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ مقبولیت حاصل ہوتی جاری ہے ناظرین اگر آپ کو مارا ویلاغ انیلسیز اچھا لگ ہے شکریہ 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 موسیقی